اسمان الرحیم یہ پریس کانفرنس کرگیل لڈاک کے پریس فیٹرنیٹ کی طرف سے منقض کیا جا رہا ہے جو حالیہ دنوں میں پریس ٹی وی کے انکر پرسن اور صحافی محترمہ مرزیہ حاشمی کو یو ایس میں جو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا تو اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس مناقض کر رہے ہیں پریس کلب کرگیل لڈاک اس سانحے پر شدید غم و غصے کا اصحار کرتے ہوئے امریکہ حکومت کی شدید لفظوں میں مذہبت کرتے ہیں آگے کے پوری جانکاری کے لیے پوری جانکاری حاصل کرنے کے لیے جو مشہور معروف صحافی ہے سجاد حسین تو یہ اپنا تعریف کر کے اس سلسلے کو یہ اس سانحے کو تفصیلی طور پر بیان کریں گے سجاد صاحب شکریہ سحید حاشم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کلب آف کرگیل لڈاک کی طرف سے میں ہمارے پریزیڈنٹ جناب حسین خالو اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی اجازت سے اور پریس کلب کے بحاب پہ حالیہ دنوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تیرہ جنوری کو لویس لیمبرٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پریس ٹی وی کی معروف صحافی مرضیہ حاشمی کو اچانک ایرسٹ کیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد یہ وجہ نہیں بتائی جاتی ہے کہ انہیں کیوں ایرسٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں واشنگٹن ڈی سی لیا جاتا ہے اور یہ بھی جیسے کہ ہم سب نے سنا ہے میڈیا کے توسط سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ انہیں یہاں تک کی حجاب کو زبردستی ان کا ریموک کیا گیا اور انہیں جو حلال فوڈ ہے وغیرہ کھانے سے بھی انہیں روک دیا گیا اور انہیں صرف جو ہے وہ جو اسلامی سکول آف تھارٹ ہے مسلم ہمارے جو مذہب کے مطابق جن کھانوں پر ہمیں جو کھانے ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے وہ زبردستی انہیں پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد جو ہے تقریباً ان کی فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح انہیں ایرسٹ کیا گیا ہے وجہ نہیں بتائی گئی ہے اور ایک طرح سے یہ جو ایرسٹ ہے یہ اچانک سے پیش آیا ہے جسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکن جو ایک سپرمیسی اپنا دکھا رہا ہے پورے ورلڈ کے اندر خاص کر میڈل ایسٹ کے اندر اور جس طرح سے امریکن پالیسیز ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ون سائیڈ پرسپیکٹیو یا اپنا آسپیکٹ لے کے آج تک میڈیا میں اپنا چھبی بنائے رکھا لیکن جیسے ہی میڈل ایسٹ میں خاص کر ایران کے اندر پریس ٹی وی کا قیام عمل میں آیا اور پریس ٹی وی نے جو میڈل ایسٹ میں امریکن پالیسیز ہیں ان کو ایکسپوس کیا اور امریکن ایمپیریلسٹ ایجنڈاز کو انہوں نے ایکسپوس کیا اسلامفوبک ایجنڈاز نے ان کو ایکسپوس کیا تو جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہائیٹڈ کینگڈم آف سعودی عربیہ کے جانب سے جس طرح جمال خاشوگی کو حالیہ مصر میں انہیں یہ ترکی میں انہیں استمبول میں قتل کیایا ہے سخارت خانے کے اندر تو اسی طرح کا یہ ایک ساجش مرضی حاشمی کے ساتھ بھی رچایا گیا ہے تاکہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ڈیسٹ وائسز ہیں ان کو سپریس کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو آواز ابر رہی ہے اور یونائیٹڈ سٹیٹس ایمپیریلسٹ پالیسیز اور اسلامفوبک پالیسیز کو جس طرح سے ایکسپوس کیا جا رہا ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جائے اور یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے اور اس سے امریکن جو ہیمن رائٹس کا کیونکہ اپنا آپ کو چمپائن امریکہ کہتا ہے اور پوری دنیا میں ہیمن رائٹس کا چکدار پورا امریکہ جو ہے اپنا آپ کو گردانتا ہے اور بنا بیٹھا ہے اور اس کے سامنے اس تمام طاقتیں بے بس نظر آتی ہے خاص کر یونائیٹڈ سٹیٹس اور ہیمن رائٹس اورگنیزیشنز بھی اس سکر کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں تو ایسے عالم میں اس چمپئن کا جو اپنا ٹرو فیز ہے وہ ایکسپوس ہو گیا ہے اور یہ بات ساپ ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے صرف امریکہ کے نزدیک وہی آواز جو ہے وہ فریڈوم آب ایکسپریشن کے دائرے میں آتی ہے وہی آواز ان کی نیو لیبرل جو لیبرل پولیسیز کے اندر آتی ہے جو آواز ان کے حق میں بلند ہوتی ہے جو ان کی پولیسیز اور اسلامو فوبک اور امپیریلس پولیسیز کو ایکسپوس کرتی ہیں ان آوازوں کو وہ دبانے کے لیے کوئی بھی حد تک آگے گزر سکتے ہیں اور یہی آپ سانہ میں اس سانہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس موقع پر پوری دنیا میں جس وقت اس وقت جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سماجی کارکن ہیں جنرلسٹ فریٹینٹی ہے جو رائٹ ٹو ڈیسنٹ کے حق میں ہے جو رائٹ ٹو فریڈوم آب ایکسپریشن کے حق میں ہے وہ سب جو ہے وہ اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم پریس کلپ اپ کرگل لڈاک کے ذریعے احتمام آج اس یہاں تقریباً مائنس ٹین ٹو فیفٹین ڈگری کے آس پاس ٹھنڈ ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ پریس کلپ کے ذریعے جو ہے اس پریس کانفرنس کو اورگنائز کیا ہے اور ہم شدید الفاظ میں مرضیہ حاشمی کے اس ارسٹ کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں اقوام عالم سے ورلڈ کمیونٹی سے کہ وہ آگیا ہے اور اس طرح جو آوازیں بلند ہو رہی ہے اور جس طرح سے صحافت کا قلعہ کمہ کرنا صحافت کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آگیا کے فریڈم آف سپیچ کا جو ہے وہ دفاع کریں اور مرضیہ حاشمی کو ریہا کیے جانے کا جلد اجل ریہا کیے جانے کا ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں شکریہ ابھی ایک چیز میں بتاؤں کہ مرضیہ حاشمی کے بارے میں جیسے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مرضیہ حاشمی چونکہ مسلم ہیں اور اسلامی ریولیوشن سے کافی انسپائر یہ لیڈی رہی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ ان کی عمر بھی عمر کا بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ تقریباً اناہٹ سٹھ سال کی لیڈی ہیں اور ان کے بچے اور پوتے یہ ان سے ملنے کے لیے وہاں گئی تھی لیکن بیج میں انہیں جس طرح کیے سے ایرسٹ کیایا یہ کافی نازبہ حرکت رہی ہے امریکن سرکار کی طرف سے اور ایک چیز میں یہ بھی خاص طور پر بتاؤں کہ یہ امریکن سٹیزن بھی رہی ہیں امریکن جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے اسلامی ریولیوشن کے بعد وہاں ایک میگزین کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے پریزنٹر کے طور پر وائس آور وغیرہ یہ دیا کرتے تھے میڈیا کے مختلف شعبوں سے یہ جوڑی رہی ہیں اور وائس آور آٹسٹ رہی ہیں ڈوکیومنٹیرین رہی ہیں اور ابھی ٹی وی انکر بھی رہی ہیں اور ابھی حال ہی میں پریس ٹی وی کے ساتھ یہ جوڑی رہی تھی اور اب یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ کافی قابل مضمت ہیں اور کافی دکھ اس سے ہم سب کو اس بات کا دکھ ہے کہ مرضیہ حاشمی کو جو ہے وہ اس موقع پر ایرسٹ کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا گیا ہم ان کو جلد جلد رہا کیے جانے کا یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں شکریہ سجد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راست ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے امریکہ کو کون سے بڑا اس طرح سے تھریڑ ہوا ہے کہ جو مرضیہ حاشمی کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوا ہے خاص کر آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ میڈلیس میں جس طرح سے ایک آواز اوبر رہی ہے کیا کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دوانے کے لیے یا ایک انڈیپینڈن وائس کو دوانے کے لیے امریکہ کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے دیکھئے امریکن جو پولیسیز خاص کر پلسٹائن کے اندر سیریہ کے اندر جس طرح سے آئیس آئیس کو امریکن مدد سے آئیس آئیس کو پروان چڑھایا گیا اور میڈلیس میں لائیا گیا اور خاص کر سیریہ میں حملہ کیا گیا ایراک کو پورا جو ہے تہزنیس کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح طالبان کو پروان چڑھانے میں جس طرح امریکن پولیسیز رہی ہیں امریکہ نے جس طرح سے مدد کی ہے اور سی آئیے نے اپنے پیسو کے ذریعے یا امریکن گورنمنٹ جس طرح سے پیسو کے ذریعے پورے میڈل ایسٹ میں ٹیروریسٹ اورگنائزیشنز کو سپورٹ کیا اور یہ پوری دنیا کے سامنے کھول کر آیا نہیں ہوتی تھی یہ باتیں لیکن دیرے دیرے جس طرح سے میڈیا سامنے آیا ایک ڈیسنٹ وائز جو مدد مقابل میں جو آواز کھڑی ہوئی اور اس نے ان کی پولیسیز کو جس طرح سے ایکسپوس کیا تو امریکن پولیسیز کسی نے کسی طریقے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسپوس ہو گئی اور آپ دیکھیں ابھی سیریا سے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم جلد جلد اپنے فوج کو یہاں سے نکالنے والے ہیں اور آپ پورے میڈل ایسٹ میں ان کا جو فیلئر ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور امریکن وہ طاقت اب رہی نہیں جو ایک زمانے میں آپ جس طرح سے پوری دنیا میں امریکن ایک سپرمیسی تھی ایک دبدوا تھا وہ آپ ختم ہو رہا ہے اور اس بات کا ان کو کافی ملال ہے اور کافی غصے میں ہیں تو وہ ان تمام آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں جو ان کے مقابلے میں اٹھائی جا رہی ہیں اور جو ان کی پولیسیز کو پورے میڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ایکسپوس کر رہی ہیں ہمارے دیش کو بھی کافی کچھ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایران سے تیل نہ خریدیں گیس نہ خریدیں تو لیکن جس طرح سے بھارت سرکار نے بھی ایک سٹین لیا کہ نہیں بھئی ہم اپنے مفادات کو اپنی نظر سے اور اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے صاف ہوتا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے ممالک بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ اس بات کا صاف اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے امریکن پولیسی جو ہے وہ اب جو ہے وہ اثر ان میں نہیں رہا ہے اور یہیں ایک ان کو دکھ ہے اور غصہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں